اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دیوار چین کے بارے میں دیوار چین دنیا کے عظیم ترین اجہوبوں میں سے ایک ہے اگرچہ تقریباً یہ تو ہر کسی نے سن رکھا ہے مگر بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ عظیم دیوار کس نے تعمیر کی کیوں تعمیر کی اور اس کو تعمیر کرنے میں کتنا عرصہ لگا یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سردوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں جب چند سلطنت کے دور میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر متعداد سلطنت چین کی بنیاد رکھی گئی تو شہنشاہ چنشی ہواں کے دور میں مختلف علاقوں کی سردوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم و شان دیوار بنانے کا کام شروع کیا گیا ابتدائی طور پر چند یاؤ اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بہت بڑی دیوار بنائے گی جو کہ پانچ ہزار کلومیٹر طویل تھی اس کے بعد اگلے دو ہزار سال کے دوران مختلف شہنشاہوں کے احد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا آج نظر آنے والی دیوار چین کا بڑا حصہ منگ سلطنت میں تعمیر کیا گیا اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگولیہ کے حملوں سے بچانا تھا لیکن بعد میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی اور آج لاکھوں سیاہ ہر سال اسے دیکھنے کیلئے چین کا رخ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو تعمیر کرنے میں کتنا عرصہ لگا کیا آپ جانتے ہیں دیوار چین کو تعمیر کرنے میں سترہ سو سال کا طویل عرصہ لگا مگر بعض کتابوں میں یہ دو ہزار سال بھی بتایا گیا ہے دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی جس کا آگاز دو سو چھے قبل از مسیح میں کیا گیا اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ چودویں سے سترمیں صدی میں تعمیر کیا گیا اس وقت منگ خاندان کی حکومت تھی موجودہ دیوار کا نوے فیصد حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا دیوار چین کی تعمیر میں مختلف منٹریل کے ساتھ ساتھ انٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا بھی استعمال کیا گیا تھا اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران دس لاکھ مزدور اپن جانوں سے ہاتھ دو بیٹے اس لیے اس دیوار کو دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس دیوار پر خرچ ہوئی رقم آج کی مناسب سے نینڈی فائف عرب ڈالر بنتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں دیوار چین کے بارے کچھ مفروضوں کے جو سبان زدہ عام ہیں جن میں سے سب سے مشہور یہ ہے کہ دیوار چین چاند میں بھی نظر آتی ہے یہ مفروضہ انیس سو انتیس میں سامنے آیا مگر بعد میں ناسا کے خلابازوں نے بتایا اس عجوبے کی نشاندہ ہی تو کیل جا سکتی ہے مگر انسانی آنکھ سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور مفروضہ اس کی تعمیر کے متعلق ہے کہا جاتا ہے اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئیں مگر اس کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آئی اس کے علاوہ اس طرح کی اور لوگ کھانیاں بھی مشہور ہیں اس طرح کی کھانیاں کی چینی کتابوں میں آج تک موجود ہیں